بسم اللہ الرحمن الرحیم بہران سے نوٹنے کے لئے نیچی ادارے ملازمین کے اوقات کار اور تنخواہوں میں کمی اور انہیں بلا تنخواہ چھوٹی پر بھیجنے یا ہنگار میں چھوٹی دینے جیسے اقدامات کر سکتے ہیں وزارت محنت کے مطابق ایسے محل میں جب حکومت کرونا بہران سے نوٹنے کے لئے خصوصی اقدامات کر رہی ہے یہ غیر معمولی حالات ہیں ان کے تحت قانون محنت کی دفعہ چوہتر کی پانچویں شک کے مطابق نیچی ادارے آئندہ چھوٹی کے لئے اپنے کارکنان کے ساتھ خصوصی اقدامات تہہ کر سکتے ہیں حقیقی اوقاتکار کے مطابق ترخواہ میں کمی کے مجاز ہوں گے ملازمین کو مقررہ سالانہ چھوٹی پر بھیج سکتے ہیں اگر کسی ملازم کی سالانہ چھوٹی کے احسے حقاق نہ ہو تو آئندہ واجب ہونے والے چھوٹی پر قبل از وقت بھیجا جا سکتا ہے انگامی چھوٹی بھی دے سکتے ہیں وزارت کے امیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر نیچی ادارے نے درپیش بہران سے نمٹنے کے لئے سرکار سے سبسٹی لی ہو تو ایسی صورت میں نیچی ادارے اپنے کسی بھی ملازم کی ملازمت کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتا جبکہ ملازم کو معاہدہ ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوگا وزارت افراد قوت نے سعودی عرب میں موجود فاظل غیر ملکی کارکنان کی خدمات سے عارضی استفادہ حاصل کرنے کی سہولت بھی دیر کی ہے اس کی کاروائی اجیر گیٹ کے دری ہوگی یہ اقدام نیچی اداروں کو بیرون ملک سے افراد قوت کی درامت سے بچانے کے لئے متبادل حل کے طور پر کیا گیا ہے بیان کے مطابق وزارت افراد قوت چاہتی ہے کہ موجود حالات میں کوئی بھی ادارہ حد تل امکان اپنے ملازمین کو سبک دوش نہ کرے اور نہ ہی انہیں ملازمتوں سے موجودہ ریعتوں سے محروم کرے تریاز اور جدہ سمیت مزید نو شہروں میں چوبیس کھنٹے کا کرفیو سعودی عرب کے دارال حکومت تریاز جدہ اور دیکھر شہروں میں بھی چوبیس کھنٹے کے کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے سہیت حکام کی سفارش پر نو شہروں میں کرفیو چوبیس کھنٹے کا کیا گیا ہے سعودی خبرسنہ ادارہ اس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے تین بڑے نئے فیصلے کی ہیں ریاض، دمام، تبوک، دہران اور حفوف میں کرفیو چوبیس کھنٹے کر دیا گیا ہے علامازی، جدہ، طائف، القطیف اور الخبر کمشنریوں میں بھی کرفیو کا دورانی بڑھا کر چوبیس کھنٹے کر دیا گیا ہے ان شہروں میں آمد و رفت بھی مستقل منیادوں پر منع کر دی گئی ہے عمل در آمد پیر سے شروع کر دیا گیا ہے کرفیو تا اطلاع سانی چوبیس کھنٹے رہے گا چوبیس کھنٹے کے کرفیو سے سرکاری اور نیچی سیکٹرز کے اہم شباجات کے ملازمین مستثنہ ہوں گے علاج موالجے اور کھانے پینے کے اشیاء حاصل کرنے کے لئے محلے کے لوگ اپنے محلے کے دائرے میں گھروں سے صبح چھے بجے سے لے کر سہ پہر تین بجے تک نکل سکیں گے چوبیس کھنٹے کے کرفیو کے دوران گاڑیوں کو محلے کے اندر نقل و حرکت کی اجازت ہوگی تاہم گاڑی میں صرف ایک ہی شخص کی پابند کی جائے گی علامہ مازین گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ صرف ایک شخصی بیٹ پائے گا تیسرا فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ فرمیسیوں، صحتیداروں، کھانے پینے کے شیعہ فرخت کرنے والے دکانوں، پیٹرال سٹیشنوں، گیس سلنڈر کے مراقص کے علاوہ کسی بھی کاروباریس اور گریمی کی اجازت نہیں ہوگی پابندی سے بینک خدمات، اسلاح و مرمت کے کام، پلمبر، الیکٹریشن اور ائر کنیشن کے ٹیکنیشن مستثنہ ہوں گے پانی کی فراہمی اور واتر ٹینکرز اور گندے پانی کے نکاسی والے ٹینکرز کو بھی سروس مہیا کرنے کی اجازت ہوگی سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے ہوم ڈیلیوری کی سہلس سے فائدہ اٹھایا جائے اگر کسی کو کھانے پینے کے شیعہ اور عدویہ درکار ہوں تو سمارٹ اپلیکیشن کے ذریعے یہ سب کچھ حاصل کریں